بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہر کے تمام تھانوں میں ایڈمن آفیسز جو ہیں وہ بنوائے اور ان ایڈمن آفیسز میں ایڈمن آفیسز کو تائنات کیا اور انہیں حکم دیا کہ تھانے میں آنے والے سائلین کو گیر سے رسیف کریں اور اپنے آفیس میں بٹھا کر ان کی مشکلات کو دیکھیں ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کرنے کے لیے تمام طرح اقدامات بروئے کار لائیں ناظرین یہ باتیں دیکھنے اور سننے کی حد تک تو بہت خوبصورتیں لگتی ہیں ان اقدامات کے سمرات عوام تک کس حد تک پہنچ رہے ہیں ایڈمن آفیسز جو ہیں وہ اپنے تھانوں میں سائلین کی کس حد تک مدد کر رہے ہیں آئین لہور کے مختلف تھانوں میں جا کر اس کا جائزہ لیتے ہیں جی ناظرین اس وقت میں اندرون شہر میں مجود ہوں میرے بائیں جانب جو ہے وہ تھانا موچی گیٹ ہے اور میرے دائیں جانب جو ہے تھانا رنگ محل ہے تو ناظرین تھانے کے اندر چلتے ہیں اور یہاں پر جو سائلین آئے ہوئے ان سے بھی سہوالے سے بات کرتے ہیں اور جو جہاں پر ایڈمن آفیسر جن کو تائنات کیا گیا ہے اور سی سی پیو آمین وینس کے جو واضح احکامات ہیں کہ وہ تھانے میں آنے والے سائلین سے جو ہے ان کی شکایات سنیں اور ان سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے گفتگو کریں اور ان کے شکایات کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ تمام طرح اقدامات جو ہیں وہ کریں السلام علیکم سر کیسے ہیں آباز صاحبہ اور سنائیں کہ کیسا چل رہے ہیں تھانے میں کا مشاہم آپ کا الحمدللہ جی بڑا اچھا ہے بیٹھے تشریف رکھیں آپ بیٹھے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو سائلین آ رہے ہیں آپ کس حد تک ان کی جو ہے وہ help کریں دیکھیں جی سائلین تو پرانی بات ہو گیا ہے اب تو ہم جو بھی ہمارے تھانے میں آ جاتے ہیں ہم اس کو اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمارا اپنا ہی کچھ جو ہے نہ آ گیا ہے تو ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں بڑی owner کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے deal کرتے ہیں جو بھی سائل آتا ہے اس کو ایسے مسئول تو جیسے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اچھا روزانہ جو ہیں آپ کے پاس کتنے کے سائل آ جاتے ہیں جی روزانہ تقریباً پانچے سائل تو آ جاتے ہیں جو اپنے مسئلہ لے کے بیسے وزٹر تو کافی آتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے پانچے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آ کے application دیتے ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم ان کو دل و جان سے ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں اچھا سی سی پیو امین وینس سی سی پیو لہور جو ہیں ان کے یہ واضح احکامات ہیں آپ کو انڈرائیڈ سیٹ بھی دیئے گئے اور یہاں تک کہ آپ کے پاس ان کا نمبر بھی ہے کہ اگر سائل کے مسائل حل کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے یا مطلقہ ایسے چوہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے یا اس پہ سائل کی شکایت کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کرتے ہیں تو آپ سی سی پیو صاحب سے ڈریکٹ بات بھی کر شکتے ہیں اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بریفنگ دیں مجھے سر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لہور پولیس میں نئی جو ٹکنالوجی ہے کیونکہ جو سارے پہلے تو روایتی معاملہ تھی ابھی نئی ٹکنالوجی میں اتعرف کرے جس میں ہمیں انڈرائیڈ سیٹ دیئے گئے ہیں جس میں بہت ساری اپلیکیشن ایسی ہیں جس میں کرمنلز کا رکارڈ ہے اور ہم بھی رکارڈ دیکھتے ہیں گاڑیوں کی چوری کے مطلق ہوتا ہے بہت زیادہ فائدہ سلو رہا ہے ہمیں انڈرائیڈ سیٹ سے دوسرا سی سی پیو صاحب ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے ہمیں کبھی اپنا مطاعت نہیں سمجھا ہمیں ہر میٹنگ میں اتنا حسنا ملتا ہے جمعہ بار میٹنگ ہوتی ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں ویسے ہی محول جیسے ہمیں مر رہے ہیں ویسے ہم لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں ہمیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں اتانے میں ایسے چو صاحب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ تعاون ایسا کرتے ہیں کہ ایسے چو صاحب مضبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہر بات کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں علاقے میں جرائیم کے مطلق ہر طرح کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ہر خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی انشاءاللہ کرتے رہیں گے اچھا اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب سائل کوئی آتا ہے کسی کے ساتھ ڈکیٹی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن لے کے آتا ہے تو پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم اس کم جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جرم لگایا جائے جیسے کہ فارمیلٹی پوری کر دی جائے جیسے کہ کسی کے ساتھ ڈکیٹی ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ دفعات نہیں لگائی جاتی دھمکیاں ملتی ہیں وہ دفعات نہیں لگائی جاتی یا کسی کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ دفعات نہیں لگائی جاتی اگر یہ تینوں کام کسی ایک گھر میں ہوتے ہیں تو تینوں جو ہوتی ہیں کنڈیشن جو ہوتی ہیں جرم کی جو لا بتاتا ہے اس کے مطابق وہ ایف آئیہ درج نہیں ہوتی تو یہاں پر پھر آپ کیا کرتے ہیں کس طرح آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں نہیں الحمدللہ جب سے یہ ایڈمن افیسس کا یہ معاملہ شروع ہیں یہ تقریبا سو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ معاملہ شکایت دور ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ہے جو بھی مسائلہ تھا اس کو جیسے وہ جرم کی نویت ہوتی ویسے ہم ایف آئیہر کو لانچ کرواتے ہیں الحمدللہ ہم نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں کیا کہ کسی جرم کو کم کر دی ہو ہماری ڈیا جی صاحب کے بھی سخت آرڈر ہے کہ جو جیسا جرم ہے ویسے ہی اس کی دفعہ لگائے ہم کہا رہے ہیں لگا شکر ہے کوئی شکایت نہیں ایسی جی آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو سائل آتے ہیں اس تھانے میں جو سائل آتے ہیں ان کو یہ بلکل گھر والا جو محول مہیا کرتے ہیں اور یہ سائل ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپلیکیشن لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کروانے کی برپور کوشش کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر کچھ سائل بھی موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے آئیں میں شاہد باغ سے آیا ہوں آپ شاہد باغ سے آئیں مجھے بتائیں کہ آپ کے مسائل کیا ہے میٹر کیا ہے آپ کس قسم کے اپلیکیشن یہاں پر لے کیا ہیں سر وہ مارا گھر کا و گریلو مسئلہ ہے ہم اسی سنسلے میں ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور ادھر آئے ہیں تو مارے صاحب ایسا تعمل ہوایا گیا ہماری انہوں نے ساری بات سنی ہیں اور اچھی مارے صاحب کوپروپینٹ کر رہے ہیں اچھا یہ آپ فرس ٹائم آئے ہیں سیکنڈ ٹائم پہے ہیں کتنی بار اس تھانے میں آئے ہیں ہم فرس ٹائم آئے ہیں اور ہماری انہوں نے بہت اچھی سنی ہیں بات جیسے گھرور ہم ہو رہا نا اسی طرح ہماری بات سن رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں یا کسے ٹھانے میں آتے ہیں ہم ہچ کچھ رہتے ہیں مگر ادھر جو آئے ہیں تو ادھر ہماری بات انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنی ہیں اب آگے جو آئے ہیں وہ مسئلہ یہ اچھا پولیس کے ارویے میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے سر کافی تبدیلی آئی ہے آگے تو سنتے نہیں تھے مگر آپ جو آئے ہیں وہ ہماری بہت اچھی سنتے ہیں اور ہمارے اوپر جو آئے ہیں وہ شکر بھی کرتے ہیں سر آپ کا نام کیا جی محمد حفیظ حفیظ صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں میں بھی شادباق سے آیا ہوں تو تھانے میں آپ آئے ہیں تو ایڈمن حفیظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کس ساتھ تک انہوں نے آپ کی مدد کی ہے یہ تو بہت اچھی انسان ہے جتنا کہہ لیں اتنے کم ہے کیونکہ ان کی بیسے بھی بہت ساری طریفیں سنی ہیں تھانے سے بھی سنی ہیں اور باہر سے بھی سنی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ عوام کے ساتھ کیسا ہے آپ آئیں اس تھانے میں پولیس نے آپ کے ساتھ کیسا کوپلٹ کیا ہے سر دیکھیں کردار ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے اچھے برے لوگ اسی دنیا میں بستے ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں لیکن زیادہ تر اچھے ہی ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں بہت اچھی کوپلٹ کرتے ہیں تو بات سنتے ہیں یہ بات ہے آپ نے سنا کہ ان شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تھانے میں آئے ہیں پولیس نے ان کے ساتھ بہت کوپلٹ کیا ہے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو ہمارا یہ سسٹم تبدیل ہو جائے ہمارا یہ نظام تبدیل ہو جائے کیونکہ عوام کو جو ہے وہ پولیس کے ساتھ بہت ساری شکایات ہوتی ہیں کہ پولیس ان کی بات نہیں سنتی تو اس حوالے سے ان دو شہریوں کی گفتگو سن کے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے واقعی پولیس کے رویے میں جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے تو اسی طرح چلتے ہیں اور سیڈوں کی طرف بھی چلتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ سائلین مجود ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ک پولیس کی جانب سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ بزرگ میرے سے دوبارہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مارا کیس لگا ہوا ہے میرا دماد ہے اس کو چار سال اور دو میں نہیں ہو گئے ہیں لیکن وہ کسی طرح کسی جگہ پر کھٹھائرتے ہی نہیں کبھی صلح کی طرف آتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں یہ ابھی میں ان کے پاس یہ ایک درہاس لے کر آیا ہوں جس میں مارا ایگریمنٹ ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے ایگریمنٹ کر لیں اس کے بعد ہم آپ سے دوسرا ایگریمنٹ ایگریمنٹ کر کے انہیں کوپرو مائز ہو جگہ ہمارا تو پھر اسے ہم زمانت پر رہا کر دیں گے یہاں پرسے چکڑے اٹھا لیں گے اچھا آپ کے دماعت پر فیر ہوئی ہے ہاں جی دماعت پر فیر دوہزار گیارہ میں ہوئی ہے دوہزار گیارہ میں دوہزار گیارہ میں اور یہ پندرہ جار ہے وہ جیل میں جیل میں ہے ہاں جی تو وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ذرا کوئی بات چیز کرنی تھی کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل اچھ کیا ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن وہ ہمارے سے انہوں نے سائن کرا لی ہیں پھر انہوں نے جیل میں ہی رکھا ہوا ہے کوئی بات سنتا ہی نہیں جیل میں کنوں نے جو اپنا دوسرے پارٹی ہے جنہوں نے ہمارے اس کے خلاف پرچہ کرایا ہوا ہے چیک انہوں کے پاس بہت زیادہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں گن پوائنٹ پر انہوں نے چیک بہت سارے لیے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے سائن ہوئے یہ جو سائن کروائے گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سائن کروا لیے گے یہ لوگوں کی مجودکی میں ہوا ہے پولیس کی مجودکی میں ہوا تھے یہ پولیس کی مجودکی جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں جو مارے ہوئے ہیں یہ تو یہ کام جو سٹاں فروش ہے اس کے پاس بیٹھ کے ساری باتیں ہوئی ہیں لیکن جو اس کے پاس انہوں نے دیا چیک وہ تو انہوں نے اپنے گار میں جا کے ٹارچر کیا انہیں ٹارچر کر کے پھر ان سے ایک نہیں دو نہیں دس کافیوں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں مجھے بھی بتائیں آپ کا دمات کا نام کیا ہے عمران اکرم عمران اکرم عمران اکرم اچھا تو جنہوں نے فیہ درج کروائی ہے ان کا کیا نام ہے ان کا نام دلدار ہے ورز خیر الدین ہاں جی کہاں کے لئے ایشی ہیں وہ ای ای می کلونی کوئی درہا ہے ایف آئی آر کہاں درج ہوئی تھی ایف آئی آر درج ہوئی تھی شمالی چھونی تھانا میں اچھا تو اب آپ یہاں پہ آئے ہیں تھانا وہ ہے آپ کا مطلقہ یہ تو وہ ادھر ان کے پاس آئے ہیں یہ ہم آئے نظر پڑتا ہے جی ناظرین آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے جو ہے ان کے دماد کیوں پر جو ہے چیک ڈس آنر کی جو ہے وہ دو ہزار یارہ میں ایف آئی آر درج ہوئی تو ناظرین اس کے بعد ان لوگوں کا بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز بھی ہوا ان لوگوں نے جو ہے وہ سائن وغیرہ بھی کر دیئے ایک دوسرے کے حق میں کہ وہ لیندین کا تناظرین کا جو ہو بلکل ختم ہو چکا ہے تو اس کے واپ جود جو دوسری پارٹی ہے انہوں نے اپنا مقدمہ واپس نہیں لیا اور ان کے جو دماد ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہیں تو ناظرین یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں پہ جب ہم ٹوٹل پولیس کے اوپر جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں ہم شہریوں کا بھی کوئی فرض ہے ہمارے بھی کچھ ہمارے لیے بھی کچھ قوانین مجود ہیں اور ہمیں بھی جو ہے اپنا حق ادا کرتے ہوئے راہ راست میں چلنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے تو اسے جب ہم نے معاف کر دیا تو اسے صحیح مینوں میں ہمیں معاف کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سائن کروا لیے سارا کچھ ہو گیا تو اپنا جو ہے مقدمہ واپس نہیں لیا تو یہ تمام تر ذمہ داری ہمیں پولیس پر بھی نہیں ڈالنی چاہیے تو ناظرین مزید آگے بڑھتے ہیں میں اس وقت تھانہ لوہاری گیٹ میں مجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی سی سی پی الہور امین وینس کی جانب سے جو ہے ایڈمن افیسر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ عوام النساء عوام الناس جو ہے اپنے پولیس سے متعلقہ تمام مسائل کے حل کے لیے روزانہ صبح آٹھ بجے سے رات بارہ بجے تک ایڈمن افیسر سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی جو چھٹی کا دن رکھا گیا ہے وہ اتوار کا رکھا گیا ہے یعنی وہ سیم وہی پوزیشن ہے کہ جس طرح ایسرچو صاحب جو ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شام چھے بجے تک تھانے میں موجود رہیں گے اسی طرح ایڈمن افیسر کو بھی جو ہے یہاں پر تائنات کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو سائلین آتے ہیں ان کی کس حد تک مدد کی جاتی ہے ان کی بات کس حد تک سنی جاتی ہے اور جو سائلین اپنی شکایات لے کے آتے ہیں ان پر یہ ایڈمن افیسر جو ہے وہ کس حد تک جو ہے ایمپلیمنٹ کرواتے ہیں تو آئے ناظرین تھانے کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں اور جا کے ایڈمن افیسر میں دیکھتے ہیں کہ ایڈمن آفیسر جو ہیں وہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں جی اس وقت میں ایڈمن آفیس کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے ایڈمن آفیسر موجود ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سائلین کی جو ہے وہ تعداد کس حد تک ہے اور یہ ان کی شکایات کو دور کرنے کے لیے کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں السلام علیکم سر سر آپ کا نام کیا ہے میرے جی فرحت اللہ خان فرحت صاحب ایڈمن آفیسر ہیں آپ یہاں پہ تو سی سی پیو لاہور کے جو احکامات ہیں ان پہ آپ کی ساتھ تک ایمپلیمنٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سی سی پیو صاحب ہمارے افسر ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں پہ اس لئے تھانوں میں لگایا ایڈمن آفیسران کو تاکہ جو تھانے میں جو کمپلیننٹ آتے ہیں ان کی کمپلیننٹ پہ فوری عمل ہو سکے اگر کسی کا مسئلہ فوری حال ہونے والا ہے تو وہ فوری حال ہو سکے اگر کسی کے کوئی اپلیکیشن ہے کوئی لیندین کا معاملہ ہے کوئی ایف آئی آر کا ایشو ہے تو وہ ایسا جو صاحب کے اور افسرانے بالا کے نوٹس میں جائے کہ وہ بھی اسے وقت کام کرویا جا سکے اس سے یہ فرق پڑھا کہ جو پہلے کام پینڈنگ رہتے تھے ایک ایک ہفتہ دس دن پڑھے جاتے تھے یا کوئی کمپلیننٹ ایسی کمپلیننٹ ہے کہ بھول جاتا تھا اس پہ کاروائی نہیں ہوتی تھی اب ایسا ہی نہیں ہوتا ہم صرف کمپلیننٹ کو ڈیل ہی نہیں کرتے بلکہ کمپلیننٹ پر کاروائی بھی کرواتے ہیں اس پہ ایف آئی آر یا اس کا جو بھی اسے آخری منطقی انجام تک بھی پہنچاتے ہیں اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کمپلیننٹ آئے اور اس کی بات نہ سنی جائے یا کوئی بندہ یہ کہا کہ میں تھانے میں کیا ہوں میری بات نہیں سنی گئی جو بھی آتا ہے اسے اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں گیٹ کے باہر بھی نظر رکھتے ہیں کہ کوئی تھانے میں آنا سے ڈر تو نہیں رہا اسے اندر لے کے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں تاکہ تھانہ کلچر تبدیل ہو لوگوں کے دلوں میں پولیس کے جو وقار ہے جو عزت ہے جو مقام ہے وہ بڑے جو ایک روایتی جو پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیس پیسے لیتی ہے ہم نے بہت حد تک پولیس کلچر کو چینج کر بھی دیا لاہور میں اور اب انشاءاللہ پورے پنجاب لیول پہ بھی چینج ہوگا اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سائل آتا ہے وہ آ کے اپلیکیشن دیتا ہے جیسے کہ اس کے ساتھ ڈکیٹی کی واردات ہو گئی ہے یا اس کے گھر میں جو ہیں کوئی ملزمان گسے ہیں مجرم گسے ہیں شر پسند انحصر گسے ہیں انہوں نے گھر میں داخل ہو کر ڈکیٹی کی واردات کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ان پہ تشدد بھی کیا ہے تو جب وہ اپنی اپلیکیشن لے کے متعلقہ تھانے میں آتے ہیں تو پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈکیٹی کی اف آئی آر درج نہ ہو وہ چوری کی اف آئی آر اپنی درج کروالے تو اس حوالے سے آپ کیا مدد کرتے ہیں ان سائلین کی جی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پولیس کوشش کرتی تھی کہ جو افینس بنتا ہے تین سو بانوے بنتا ہے یا کوئی تین سو پچانوے بنتا ہے اسے تین سو اناسی میں یا تین سو سی میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ وہ متفرق قرائم بن جائے اور افسرانے بالا اس کے ہینیس قرائم کا نوٹس نحا لیں لیکن اب یہ جو جرم کی تخفیف جرم ہوتی تھی جرم کی جو نیچری چینج ہو جاتی تھی اب ایسے نہیں ہم ہونے دیتے اگر کوئی بھی قبلینر ہمارے پاس آتا ہے وہ جو لکھوا تھے وہ ورڈ بائی ورڈ اسی طرح ہم لکھتے ہیں اور پھر اس کا مضمون بھی چینج نہیں ہونے دیتے اسے ایسے سچو صاحب کی نوٹس میں دے گئے اگر ڈکیتی کی واردہ یا سرکہ بل جبر ہویا تو اس پر فوری اف ای آر ہوتی ہے اچھا بعض مرتبہ اف ای آر درج ہو جاتی ہے کہ ڈکیتی کی اف ای آر درج ہو گئی یا چار سو بانویں درج ہو گئی چار سو باون جو ہے وہ درج ہو گئی تو جب انویسیگیشن کے پاس جاتی ہے تو اس وقت سائلین سے جو ہے وہ رشوت کا تقاضی کیا جاتا ہے وہاں پہ آ کر سائل بلکل بے بس ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں ہے جی بلکل ہمارا عمل دخل ہے اس میں یہ تھانا کہ پہلے اگر کوئی اف ای آر ہو جاتی ہے اور کسی کی برامدگی نہیں ہو رہی یا تفتیشی افصال اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تو جی سرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تھانے میں کوئی بھی کمپلینرنٹ آتا ہے چاہے وہ آپریشن ونگ سے اس کا ریلیٹڈ میٹر اس کا یا انویسیگیشن سے ہے تو ہم اسے ڈیل کرتے ہیں وہ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی پریشانی ہے آپ کی بات نہیں سونی جاری ہے آپ کی تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ ہمیں بتائیں اور پھر اپسی سی پیو صاحب نے انویسیگیشن کے لیے جی آپ نے سنا کہ ان ایڈمن آفیسرز کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ عوام کی یہاں پر ہیلپ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے تھانہ کلچر میں بھی بہت حد تک جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے اور یہ سائل کی مدد کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں کہ سائل کو جو ہے اس کی شکایت کا آزالہ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اس کو یہاں پر ریلیف مل سکے ناظرین تمام ایڈمن آفیسرز جو ہیں ان کے ساتھ جو ہیں لہور پلیس کی جانب سے کمپیوٹر آپریٹروں کو بھی بٹھایا گیا ہے وہ بھی اس حوالے سے اپنی کافی ورکنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں کمپیوٹر آپریٹروں سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں یہ کسی لیے کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم نام کیا بھائی کا محمد قاسم قاسم صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے یہ جو آپ کمپیوٹر سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کا پولیس کے نظام کو جو ہے وہ ڈی ای ای اپریشن اور سی سی پیو لاہور جو مزید جو ہے اسے بہتر سے بہتر کر رہے ہیں جدید کر رہے ہیں اس کو جدید لا رہے ہیں پولیسنگ نظام میں تو یہ کس حد تک جو ہے وہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں یہ پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے میں آیا گیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک سائل آئی صبح آئی تھی ٹھیک ہے اس کی اپلیکشن در جو ہی ہے اس کا آئی دی کار گم گیا تھا تو میں نے اون لائن اس کا سسٹم کر دی تاکہ وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کا اپلیکشن انٹر ہوئی تھی اس میں کیا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ لوگ ہم انٹر کر دیتے ہیں یہ آئی جی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی کمپلینر کو یہ آتا ہے رائی جو گرے کا یا کسی چیز کا وہ بھی ہم انٹر کر دیتے ہیں تاکہ اس کا مسئلہ کا نہ حال لو چھوٹے طبقے بھی تو جو آئی جی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو دیکھیں گے کہ ہاں بھی ان کا کیا مسئلہ بھی تاکہ ایشو کیوں نہیں رسول ہوا وہ پھر ایڈمنٹ صاحب کو کہیں گے ایڈمنٹ صاحب پھر یہاں بھی تھانے میں سب کو ہدایت کریں گے کہ جلد سے جلد اس پر کاروائی کی جائے جی آپ نے سنا گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر سسٹم یہاں پہ لگایا گیا ہے جو ان کو لیپ ٹاپ دیئے گئے ہیں جو 3G سسٹر ان کو ایوو دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والے سائلین کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کا ڈیٹا اس میں وہ جو کیپچر کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے آن لائن کر دیتے ہیں کہ سائل جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی اپلیکیشن کو واج کر سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کے علاوہ پولیس کے جو عالی حکام ہیں وہ بھی اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس اپلیکیشن پہ کس حد تک جائے وہ ایمپلیمنٹ ہوا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے سی سی پیو لاہور اور ڈی ایجی اپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف کی کہ عوام کو سہولیت فراہم کرنے کے لیے تھانوں میں ان کے جو میار ہے ان کا آنے کا جو یہاں پہ شکایات لے کر جو سائلین تھانوں کے اندر آتے ہیں ان کو عزت کے حوالے سے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عزت دی جائے ان کی شکایات کا آزالہ کیا جائے تو یہ ایک بہت اچھا نظام جو ہے وہ مطارف کروایا جا رہا ہے تو ناظرین مزید نے جو اور پولیس سٹیشن ہے اس جانب بھی بڑھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے ایڈمنٹ آفیسر جو ہیں وہ اپنے فرائز کس طرح ادا کر رہے ہیں اور جو سائلین آ رہے ہیں ان کی وہ کس حد تک جائے وہ ہیلپ کر رہے ہیں تو ناظرین میرے ساتھ یہاں پر کچھ سائل بھی مجود ہیں اس ایڈمنٹ آفیس میں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر ذرا کھڑے ہو جائیں اچھا سر کہاں سے تشریف لائیں آپ میں کراچی سے اچھا تو ایڈمنٹ آفیس میں آئے ہیں تو کیا شکایت کیا آپ کی یہ حدود کے بارے میں پتہ کرنا تھا ہمارا ایک پیریسی ہو رہی ہے کسی چیز کی تو اس کے سلسلے میں آئے ہوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے حدود میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یعنی کہ تھانے کی حدود کا معاملہ ہے جی جی اچھا تو کیا ایک سیپ کرتے ہیں آپ یہاں پہ آئے ہیں تھانے کے اندر آئے ہیں تو کس طرح کا رویہ پائے ہیں اپنے پولیس کا اصل میں دیکھا جائے تو اگر پاکستان پورے کو دیکھا جائے کیونکہ ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو پنجاب بہت بہتر ہے اور خاص طور پر پنجاب میں یہ جو جنوبی پنجاب کو چھوڑ کر یہ جو علاقہ ہے اس میں اور خاص طور پر لاہور یہ بہت بہتر ہے اور یہاں پولیس جو نہ وہ کافی زیادہ ہماری جو کچھ بھی حل ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں اور نسبتا جو نہ وہ بہتر ہے الحمدللہ جی آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی جو پولیس ہے وہ دیگر صوبوں کی پولیس سے جو ہے وہ بہت بہتر ہے خاص کر انہوں نے لاہور کا ذکر کیا ہے اور لاہور پولیس جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا رویہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہے سائل کی جو ہے وہ آواز جو ہیں وہ بلکل سن رہے ہیں تو اس بات کا جو سہرہ ہے وہ سی سی پیو لاہور امین بینز اور ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر ہیدر اشرف کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پولیس کو اس حد تک جو ہے وہ بہتر بنایا ہے اور پولیسنگ نظام کو بہتر بنایا ہے کہ وہ عوام کی خدمت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں لیکن یہاں پر میں اس بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ ابھی بھی لاہور کے کچھ تھانے ایسے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بہت ساری اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ اس وقت ایک اور شہری مجود ہے ان سے بھی صحابہ علیہ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی علیکم السلام آپ کہاں سے تشریف لائیں لہاری سے لہاری سے ہیں آپ اچھا ایڈمن آفیس میں آئے ہیں تو کیا آپ کی شکایات کیا ہیں ایڈی گار کی شکایات ہے ایڈی گار گم ہو گیا تو وہ کیا تھا سار نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا اتنی باز بار رکشہ جاتا تھا چنچی رکشہ وہ اتنے الٹیسی والے وہ نے کیا تھا میں نے کام انہوں نے کہا اندر درخواست دو جی آپ نے سنا کہ یہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کمپلین کے لیے گمشودگی کی کمپلین درج کروانے آئے ہیں تو پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو اچھا رسپونس ملا ہے اور ان کی جو ہے وہ شکایات کے حوالے سے جو ہے وہ نکڑ رپٹ جو ہے وہ درج کر دی جائے گی تو ناظرین بڑھتے ہیں مزید اگلے تھانوں کی جانب اور سائلین کی جانب کہ ان کا پولیس کے مطلق جا ہے وہ کیا کہنا ہے جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن چودھر سلطان کے آفس میں یہاں پر ایک خاتون آئی ہے جو کہ صحیح طریقے سے چال بھی نہیں پا رہی ہیں اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی سویل ہوئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتی ہیں کہ وہ یہاں پہ جو ہے اعلی حکام جو ہیں ان کے آفسز میں کتنی دیر سے وہ ادھر ادھر آ جا رہی ہیں تو ان کا میٹر کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے السلام علیکم آجی والیکم سلام علیکم اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے آئی ہیں بھائی میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی میرے میرے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا ہے کس چیز کا داستولے سونا اور ایک لاکھ رپیہ کہتے ہیں تو نے کروائی کی نہیں ہے کروائی ہے مجھے اٹھا کے گھر سے لے کے جا کے میرے ساتھ زبردستی کی گئی کنوں نے اٹھایا آپ کو وہ جن کی چوری ہوئی ہے میں نے اسے بولا کہ میں ہم چور نہیں ہم چور ہوتے ہم آپ کو گھر کیوں دکھاتے ہم اپنے گھر کیوں تمہیں لے کے جاتے انہوں نے کہا نہیں تم نے کی نہیں یہ کروائی ہے یہ واقعہ کس جگہ گیا یہ دیفینس پورا اڈریس بتائیں ملت روڑ نو لمبر گلی جن کے گھر میں کام کرتی اور ڈیبل ایکس ہے سولہ لمبر چھے سو سولہ ہے جن کے گھر میں کام کرتی تھی میں نے ان سے بولا کہ باجی مجھے ضرورت تھی مجھے پیسے دے انہوں نے مجھے پیسے دی میں تین دن ان کے گھر نہیں گئی جب میں گئی ہوں جا کے میں نے دکھا کہ بھائی میں کام کرنے لگی ہوں مجھے مالک نے بولا کہ ہمیں گھر دکھا اپنا میں نے اپنا گھر دکھایا کہتی تو چور ہے تو نے چوری کی ہے مجھے ساری دھیڑی اپنے گھر رکھ کے مجھے دس بجے پھر واپس کیا گیا ہے دس بجے واپس کر کے مجھے پھر انہوں نے بولا ہے کہ ایسے کیا ایسے کرو پھر وہ آ کے مجھے گھر سے وہ پلیس والے لے کے گئے ہیں اور انہوں نے مجھے مار پیٹ کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے کون سا تھانے میں لے کے گئے یہ والے تھانے میں کیا اس کا نام ہے دیفینس میں دیفینس میں کون سا تھانا دیفینس اے بی سی بی ہے دیفینس بی کون لے کے گئے آپ کو مجھے پلیس والے لے کے گئے اور جن کی چوری ہوئی وہ لے کے گئے مجھے میں ساتھ آپ پر مقدمہ درج کیا گیا نہیں آپ کو بغیر مقدمے کے بغیر کسی ایویڈنس کے آپ کو کتنے دن تھانے میں رکھا ہمیں تین دن تھانے میں رکھا گیا کتنے لوگوں کو ایک میرا ماسی کا بیٹا تھا اور ایک میرا جوائی تھا اچھا تو آپ پہ تشہدت کسی نے کیا یہ آپ کے ہاتھ فیلو ہوئے ہیں کس نے مارا آپ کو ہمیں پلیس والوں نے مارا ہے اچھا پھر پلیس والوں نے انڈ پہ کہا ہے کہ یہ ان کے چور نہیں ہے ان کے چھوڑا جائے مجھے بارہ بجے گھر چھوڑ کے آیا ہے اچھا تو ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ کی پلیس کے عالی حکام سے ملاقات ہوئی ہے نہیں ابھی نہیں ہوئی اس لئے ہمیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے ہم نے کیا گلتی کی ہم جب چور ہی نہیں تھے تو ہمیں کیوں مارا گیا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا میاں سر پہ نہیں ہے ہمیں دینے کے بجائے ہمیں اور زلالت جی جاتی ہے عورتوں کو یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ بندہ عورت کو مارے اگر یہ قانون ہے تو بے شک ہمیں پھانسی لگایا جائے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر یا اے ایس ای کون آپ کو لائے تھا اٹھا کے اس کا ذرا نام بتا دیجئے ایک پلیس والا تھا ایک جن کے گھر چوری ہوئی تھی اور ایک وہ ظلفکار تھا ایک واجد علی تھا جو ہمارے گھر سے مجھے اٹھا کے لے کے آئے واجد علی کون تھا وہ پلیس والا تھا اچھا تو کتنے دن آپ کو تھانے میں رکھا ہے تین دن تھانے میں رکھا ہے اور آپ کو تین دن تھانے میں رکھنے کے بعد جب آپ بے گناہ ثابت ہوئے تو آپ کو چھوڑ دیا گیا ہاں مجھے چھوڑ دیا میرے گھر چھوڑ کے آیا پلیس والا اچھا جب آپ کی تفتیش کی جاری آپ سے تفتیش کی جاری تھی لیڈیز پلیس نے آپ سے تفتیش کی ہے یا کہ جنٹس نے میرے سے جنٹس نے کی ہے لیڈیز کوئی بھی نہیں تھی تو کس حد تک تشدد کیا گیا میرے سے بہت زیادہ حد کیا گیا مجھے کپڑے اتار کے مارا گیا جی ناظرین آپ نے سنا اس ہوا کی بیٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس کے کپڑے اتار کر پلیس نے تین دن اس کے امپر تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد یہ جب بے گناہ ثابت ہوئے ہیں کسی قسم کا کوئی ایویڈنس ان سے نہیں ملا تو انہیں پھر چھوڑ دیا گیا کیا قصور تھا اس کا کہ یہ غریب ہے یہ ایک سہوکار کے گھر میں جو ہے کام کرتی ہے ایک امیر زادے کے گھر کام کرتی ہے اور ان پر سے پولیس نے کیا خوب اپنا فرض نبایا کہ ایک خاتون کو جو ہے وہ تین دن بغیر کسی ایف آئی آر کے تھانے کے اندر رکھا اور اس کے امپر تشدد کیا یہاں پر سی سی پیو لاہور اور ڈی اے جی اپریشن ڈاکٹر ہیدر اشرف نے جو دعوے کیے جو وعدے کیے کہ عوام کو انصاف فرم کیا جائے گا اور دعوے یہ کیے کہ پولیس کلچر تھانہ کلچر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور شہریوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ بہت اچھا جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا یہ سلوک آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہوا کی بیٹی کہ جس کے امپر پولیس نے بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے تین دن تشدد کیا ناظرین میں کوشش کروں گا کہ اس متاثرہ خانتون کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن چودری سلطان ہے ان کے پاس ان کو لے کے جاؤں اور ان کا اس حوالے سے موقف لوں کہ یہاں پر پولیس کے جو عوام کو تحفظ کرنے کے دعوے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور سی سی پیو لاہور نے جو موڈل تھانے بنائے وہاں پہ ایڈمن افیسرز کو تائنات کیا تھانہ کلچر تبدیل کرنے کے جو دعوے کیے وہ کس طرح ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں تو آئے ناظرین انویسٹیگیشن چودری سلطان جو ڈی اے جی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جی ناظرین یہ متاثرہ خانتون کو جو ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن چودری سلطان کو سامنے پیش کر دیا گیا اور انہوں نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ کسی پوزیشن پہ آئیں گے کہ خاتون واقعہ ہی گناہ گا رہے ہیں یا بے گناہ ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہیں تین دن انویسٹیگیشن ونگ کے پاس رہی ہیں اور بغیر کسی ایف آئی آر کے ان کو تین دن وہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے ان پر تشدد کیا گیا ہے جی ناظرین اس وقت میں تھانہ ستو قتلہ میں موجود ہوں یہ اس کا جو ہے وہ مین گیٹ ہے اور یہاں پر اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایڈمن آفیسرز جو ہیں وہ اپنے فرائز کیسے سر انجام دے رہے ہیں اور جو تھانے میں آنے والے سائلین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پولیس کا رویہ کیسا ہے جو آلہ حکام کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پولیس کا جو رویہ ہے عوام کے ساتھ بہت نارمل ہے تھانہ کلچر تبدیل ہو چکا ہے تو اس حوالے سے ناظرین ایڈمن آفیسرز کے پاس بھی چلتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ تھانے میں آنے والے سائلین کے جو ہیں وہ کیا حالاتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ پولیس یہاں پر کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کر رہی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھانہ ستو قتلہ کی جو ہے وہ بلڈنگ ہے ماشاءاللہ دیگر جو لاہور کے تھانے ہیں ان سے یہ بہتر بلڈنگ نظر آ رہی ہے تمام عفیسران کے لیے جو ہے بیٹھنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ الگ الگ جو ہیں وہ کمرے بنائے گئے ہیں اور یہ ناظرین میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں جانب پہ یہ ایڈمن آفیسر کا کمرہ ہے تو آہیں ناظرین یہاں پر چلتے ہیں اور ایڈمن آفیسر سے بھی جا کے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم ندیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ندیم صاحب آپ ایڈمن آفیسر ہیں یہاں کے تو سی سی پی اور لاہور کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایتھانا ستو قطلہ میٹ بین آفیسر ہوں اور سی سی پیو صاحب کا حکم ہے کہ جو بھی سائل تھانے میں آئے اس کو ایزے فیملی میمبر ہم لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا ہے جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو بھی ان لاہ کے اندر ہمارے اختیارات میں ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو فوری سے فوری فیسیلیٹیٹ کرنے یہ طریقہ کہا رہا ہے جی ہمارا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے آنے کے بعد تھانہ کلچر میں کس حد تک تبدیلی یہی ہے اور جو سائلین شکایات لے کے آتے ہیں وہ کیسا یہاں پہ فیل کرتے ہیں ایڈمین آفیسرز کے آنے کے بعد کیا تبدیلی یہی ہے یہ تو زیادہ بہتر عوام ہی بتا سکتی ہے اپنے طور پر ہم اپنے موہ سے میاں مٹھو تو نہیں بن سکتے اور عوام کے مسائل کے حد تک یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے جن کی وجہ سے عوام کو بار بار چکر لگانے پڑتے تھے وہ ہم ان کے حل کر دیتے ہیں اور جو مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے اس میں بھی ہم ان کو پروپر طریقے سے بتاتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے جلد جلد حل کیا جا سکتا ہے معاملے کو اچھا یہ ستو قطلہ میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہاں پیس ہائل اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے کوئی درخواست اگر دیتا ہے تو جو اس نے جو اس کے ساتھ وقوع پیش آیا ہوتا ہے اس کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں ہوتی مہینوں گزر جاتے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک بندے کے گھر میں جو ہے وہ کچھ افراد داخل ہوتے ہیں داخل ہو کر وہاں پہ وہ ڈکیٹی کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں سمان لے جاتے ہیں رقم لے جاتے ہیں پیسے لے جاتے ہیں جب وہ سائل تھانے میں آتا ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو ایک مائنر سی ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے تاکہ وہ سائل جو ہے وہ مطمن ہو جائے لیکن اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سائل کو جو انصاف بہترین قسم کا مل رہا ہے جہاں تک یہ بات ہے آپ نے کی کہ جی تھانہ ستو قطلہ کے حدود میں اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کے اوپر اپلیکینٹ کے جو بھی اس کا طریقہ کار اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یہ میرے خیال میں جب سے ایڈمین آفیسز جس تھانہ میں آئے ہیں یہ آپ کی انفرمیشن میں بھی رونگ ہے یا صحیح طریقے سے آپ کو کسی نے انفارم نہیں کیا ہمارے تھانے کے حدود کی حد تک کے جو بات ہے کہ جو بھی اپلیکیشن آتی ہے جو بھی سائل جس طریقے سے وقوعہ لکھواتا ہے اس کو ہمارا جو بھی آفیسر وہاں پہ جا کے تصدیر کرتا ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی تین سو بانوے ہوئی ہے تو ہم نے کبھی نہیں اس کو کوشش کی کہ جھبٹے میں چینج کیا جائے یا چوری میں چینج کیا جائے اور ایسی ہمارے تھانے کے حدود سے کوئی بھی شغایت نہیں ہے کہ ہماری تین سو بانوے تھی اور اس کو درج نہیں کیا گیا یا پولیس والوں نے اس کو چینج کر دیا خدا کرے کے یہ بالکل ایسا ہی ہو جیسے یہ بتا رہے ہیں تو ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ سی سی پیو لاہور کی جانب سے ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر ہیدر اشرف کی جانب سے جو ہے تھانوں کی اندر آن لینڈ سسٹم بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی سائل کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے درخواست آتی ہے تو اسے آن لینڈ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے جس سے جو سائل ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی اس درخواست کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی معلوم کر سکتا ہے تو اسی طرح یہ کمپیوٹر آپریٹر بھی یہاں پہ بٹھائے گیا ہے نیٹ سسٹم بھی دیا گیا ہے تو میرے ساتھ یہاں پہ اس حوالے سے جو اس سسٹم کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سر علیکم سلام جی یہ جو آن لینڈ سسٹم شروع کیا گیا ہے تو یہ کیسا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ اس سے سائلین کو کوئی فائدہ پہنچ رہے ہیں سر بیسکلی میں ہوں موبائل ٹریکر ٹیم کا یہاں پہ جو ہیں وہ پرائیوٹ ہیں بندے وہ پرائیوٹلی کام کر رہے ہیں سی سی پیو صاحب کی ہدایت کا مطابق لیکن میں اپنی میل وغیرہ جو میری آتی ہے موبائل ٹریکنگ کے حوالے سے وہ یہاں پہ بیٹھ کے چیک کرتا ہوں اور اس کے اوپر آگئے فردر ور کرتا ہوں یہاں پہ ایک سائل بھی مجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ان کے ہاتھ میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ اپلیکیشن یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جی محمد عاصف عاصف صاحب آپ کہاں سے آئیں جی ستو قتلہ سے تو کیا میٹر کیا ہے آپ کا سر یہ درخواست میں نے اپنے والدہ کی جو ہے نا چار سو اٹھانوے اے دیوئی تھی اس پی صاحب نے مارک کر کے دلشاہ صاحب کو دیئی ہے دلشاہ صاحب کو انہیں دلشاہ صاحب انسپیکٹر ہیں صاحب انسپیکٹر ہیں ستو قدلہ میں اچھا تو یہ نو دس پندرہ کی دیوئی ابھی تک جو ہے نا ایف ایر نہیں کٹی نو دس پندرہ یعنی دو ماہ سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا تو وہ حصہ نہیں دے رہا تو یہ تھانہ دلا سکتی ہے یعنی پولیس دلا سکتی ہے قانونی طریقے سے جو حق ہے نا یہ ایف ایر کے بعد جو ہے نا وہ انشاءاللہ جو ہے نا دے جا اور یہ آرڈر بھی لے کے ہیں انہوں نے کہا یہ آرڈر کا کہا تھا نا کہ جی صاحب کے آرڈر لے کے ہیں یہ آرڈر بھی لے کے آیا ہوں تو آپ ملیں دلشاہ سے جی ابھی تک تو وہ تھانہ میں نہیں ہے میرے خواہر میں باہر آٹ گئے ہوئے ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو سائل ہیں یہ یہاں پہ اپلیکیشن لے کے آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی پراپٹی کا جو ہے وہ میٹر ہے اور یہ اپلیکیشن انہوں نے مطلقہ جو ایس پی صدر ہیں نو دس پندرہ کو دی ہوئی ہے اور آج ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے اس اپلیکیشن کو دی ہوئے کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کسی قسم کا ایمپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا حالانکہ خادمی علا پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے خواتین کو حقوق دلانے کے حوالے سے جگہ جگہ جو ہیں وہ بینرز اور سائن بورڈ جو ہیں وہ عویزہ کیے گئے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کا جو وراستی حق ہے وہ ایسا قلون اسمبلی میں لا چکے ہیں پیش کرس چکے ہیں وہ قانون وہاں پہ پاس ہو چکا ہے کہ خواتین کا جو پراپٹی کا جائداد کا جو حق ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے بالتر ہے کہ دو ڈھائی ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ اپلیکشن دی ہوئی ہے مطلقہ جو اس پی ہیں ان کو یہ اپلیکشن دی جا چکی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کسی قسم کی کوئی عمل نہیں ہوا یہاں تک کہ کوٹ کے اڈر بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے اسے درج کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اپلیکشن جو اپلیکنٹ ہیں انہیں انصاف رام کیا جائے تو یہ کہ یہاں پہ خاتون بھی موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس تھانے میں آئی ہیں تو کس حوالے سے آئی ہیں اسلام علیکم مانجی مانجی کیا حال ہے آپ کے چنگیاں اچھا مانجی یہ آپ اس تھانے میں آئے ہوئے ہیں خیریت سے آئے ہیں آپ خیریت میں درخواست دینے میں مینہ دو چلے نہیں ساڑھے کوئی گالہ نہیں سنی یہ نا خدا درخواست نہیں پرچا نہیں دیتا آپ نے کس چیز کی درخواست دی ہوئی ہے میں اپنا حق لینا چاہاں نہیں ہوں کس کا حق کون سا حق کس قسم کیا ہے میں اپنے پیوہ دی جہا ادھا چیوں حق لینا چاہاں نہیں ہوں سادہ حصہ باندھا ہے میں لینا چاہاں نہیں ہوں تو اس کے لیے آپ نے درخواست دی تھانے میں کس نے قبضہ کیا ہوا آپ کی زمین پر اے میرے بھائی نے فلاڑ کر کے قبضہ کیا ہے پیوہ نا فلاڑ کیا ہے باپ کے ساتھ باپ کے ساتھ ہے ادھر نے اچھا تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کی بہن ہے باپ کی طرف سے آپ حق دے رہے ہیں اس پراپٹی کی تو آپ کا بھائی کیا کہتا ہے وہ کہای ہے میں نہیں دینا کتیب نہیں دینا میرے بچے نے مار مار کے پناہ کار دیتا رہا ہے کس کو آصف کو کیوں آصف کو کیوں مار رہا ہے تو اسے درہاشاں کیوں دیں تو اسے حصہ کیوں لینا چاہتے اچھا آپ درخواس دیتے ہیں دھانے میں تو کیا پولیس آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہے پولیس آپ کو تحفظ نہیں دے ساڑھا تھانے دار گالے نہیں سون رہے ہیں آج تو لیکن دو مینے ہوئے درخواہ فجار کٹیچن انہیں کوئی ساڑھی گالے نہیں سونی تھانے دار کا نام کیا ہے تھانے دار کا جرشاد دلشاد ہے دلشاد اچھا کیوں نہیں سنتا وہ آپ کی بات آپ ایک پاکستانی شہری ہیں آپ انصاف کیلئے یہاں پہ آرہیں تو کیا کہنا ہے ان کا اللہ جانے ہیدری نے پیسے کھواے نہیں کی پیسے کھا دے نہیں کی ناظرین آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلقہ آئی ہوئے ہیں جو جن کو یہ درخواستیں مارک ہو چکی ہیں وہ ان کی بات بلکل نہیں سنتا ٹال مٹول سے وہ ان سے کام لے رہا ہے حالانکہ یہ اپلیکیشن جو ہے اس پی صدر کی جانب سے ان کو مارک کی گئی ہے تو اس کے بعد بھی درخواست پر عمل نہ کرنا سائل کی بات نہ سننا تو یہاں پر آ کر ایک سوالی نشان بنتا جا رہا ہے پولیس کی کارکردگی کے ان پر کہ سی سی پیو لاہور اور ڈی ای جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف کے یہ واضح احکامات ہیں کہ تھانوں میں آنے والے جو سائلین ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کی شکایات کا آزالہ کیا جائے یہ نہیں کہ اگر تھانہ لاہور سے دور ہے باہر ہے تو وہاں پہ سائلین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک سوالی نشان جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی پر بنتا جا رہا ہے کوشش کریں گے کہ جو مطلقہ آئی ہو ہیں اس کیس کے ان سے ملا جائے دلشاد سب انسپیکٹر جو ہے ان کا نام بتایا جا رہا ہے تو ان کے اس حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے جی ناظرین اسی تھانے میں ایک اور سائل بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ ابھی تھانے سے باہر آئے ہیں تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ تھانے میں آئے ہیں ان کا میٹر کیا ہے کیا میٹر ان کا سالو ہوا ہے کی نہیں ہوا اور پولیس کا تعاون ان کے ساتھ کیسا رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ میں ٹھیک ہوں جی اللہ کا حیثان ہے میں ٹھیک ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے کہاں کے رئے عشی ہیں میں یہاں پی آئیے ٹاؤن میں رہتا ہوں علاقہ تھانہ ساتھو قتل ہے ہاں جی علاقہ ساتھانہ ساتھو قتل ہے میرا آپ تھانے تشریف لائے ہیں کیسا رویہ پولیس کا کس حد تک تو بھی لی ہے یہ پولیس کے رویہ میں بہت اچھا جی رویہ تو بہت اچھا ہے مگر یہ کہ یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے یعنی جو آدمی آتا ہے اس کو پرابلمز ہوتی ہیں مسائل ہیں جو مثلا فرض کریں میں ہوں میرے گھر میں چوری ہوئی ہے بندے پکڑے بھی گئے ہیں بندے سارے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں آئے بھی ہیں مگر یہ کہ میری ریکاوری بہت شروع میں نہ ہونے کے برابر تھوڑی سی ہوئی ہے باقی جو ہے وہ کہتے ہیں تسلیح ہوتی ہے مجھے آتا ہوں چکل گھاتا ہوں پوچھتا ہوں تو وہ کام کر رہے ہیں امید ہے کہ اللہ کے گھر کے کچھ نہ کچھ کریں گے یہ لوگ کتنی یہ چوری ہوئی تھی آپ کی یہ دیکھیں یہ تو ساری سلسلے اس کو ڈیکارڈ کو پر لکھے ہوئے ہیں یہ تو ڈیٹیل میں کیا بتاؤں چیز ہیں گھر کی آپ دیکھیں الیکٹونکس ہے میری گھڑیاں ہیں میرے بچوں کے زیور ہے اور نقدی ہے میں مسجد تعمیر کر رہا تھا اس کا وہ کیش پڑا ہوا تھا اور میں ایک دو کام تھے جس کے لیے میں نے کیش رکھا ہوا تھا یہ چیزیں گھر پہ میں نے رکھی ہوئی تھی جو کہ میں صرف دو گھنٹے کے لیے گیا ہوں اور میں جب گھر واپس آیا ہوں تو میرا گھر خالی تھا دو گھنٹے کے اندر اندر چوری ہوئی ہے یہ ڈیکیت بہت بڑا ڈیکیت ہے یہ جیدی نام کا ڈیکیت ہے یہاں پہ اکاڑے کا اور دپالپور کے یہ لوگ ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اتنے گندے لوگ ہیں یہ چھے سات گیاں گا چھے سات بندوں کا اور ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں اور اس میں سے شروع میں انہوں نے مجھے ایک لاکھ روپے کی ریکاوری بھی کروائی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ ہم کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ابھی تک تو فیلال نہیں ہوا جو کہتے ہیں تسلیح دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے کارکے دیں گے آپ کو یہ اندازے کے مطابق کتنے لاکھ کی چوری ہوگی میرا پندرہ بیس تک تھا میرا سلسلہ تھا پندرہ بیس کا اور یہ چوری کا بہت ہی تھی یہ تک کہ میں لاسٹی کر اسی مہینے میں نومبر کے مہینے میں نومبر میں ہوئی ہے اچھا تو پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا لیکن پولیس ابھی تک ریکاوری نہیں کرواسے کی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بندہ جو ہے وہ کارے کا تھا وہ چکوال میں پکڑا گیا ہے اب اکاڑے والے لے کے آئیں گے وہ بہت بڑا ڈکیت تھا اس کے ساتھ وہ وہاں سے ریکاوری ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے ابھی تک تو ڈیٹیل جو صحیح تھی کچھ یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کی ٹرانسفر ہو گئی ہیں آپ مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیس کیا ہے کیا نہیں ابھی نیا کیس دوبارہ کہتے ہیں ہم آپ کسی دوبارہ شروع کرتے ہیں کیس وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ مالک ہے جی آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کم از کم جو ہے پندرہ سے بیس لاکی چوری ہوئی ہے اور پولیس نے جو ہے ملزمان کو پکڑ بھی لیا ہے وہ ایک بہت بڑا ڈکیت گینگ ہے تو ابھی تک پولیس جیو اور کوری نہیں کروا پا رہی حالانکہ سی سی پیو لہور امین وینس کا یہ کہنا ہے کہ لہور میں ڈکیتوں چوروں اور قبضہ گروپوں کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اور کہیں پہ بھی اگر کسی کی جائدات پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو وہ بھی کسی بھی قیمت پہ وہ نہیں ہونے دیں گے ان صاحب کو آپ نے دیکھا یہ مجھے ہلکے سے مزور بھی لگتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ان کو کوئی چوڑ لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے وہ بے ساکھیوں کے سہارے اس تھانہ ستو قتلہ کا جو ہے وہ چکل لگا رہے ہیں ان کا یہ کہنا یہ بھی ہے کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون ضرور کر رہی ہے لیکن ابھی تک ان کی جو ہے وہ ریکاوری نہیں کروا سکی تو اس حوالے سے یہ صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک پریشان بھی نظر آ رہے ہیں تو میں اپنے اس چینل کے توسط سے بھی پولیس کی عالی حکام اور یہ جو متعلقہ پولیس افسران ہے یہاں پہ ان سے بھی میری ریکیسٹ ہے کہ اس شخص کو دیکھیں کہ جیسا بھی ہے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر انصاف مل سکے ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ ان کو مل سکے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ستو قتلہ کے علاقے میں یہاں پر یہ وہ جگہ ہے یہ وہ پل ہے جہاں پہ کہ رات کو وسیم حیدر اور عدیل حیدر نے جو ہے آصف نامی شہری پر تشدد کیا ڈرایا دھمکایا یہاں پر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آصف جو ہے وہ مطلقہ تھانا ستو قتلہ پہنچا لیکن اس کی وہاں پہ شنوائی نہیں ہوئی اور ایک یہ خبر میڈیا پہ چلنے کے بعد جو ہے نورملی ورولی جو ہے وہ افسرانِ آلہ کو جو ہے خموش کروانے کے لیے ایک چھوٹی سی مائنر سی ایف آئی آر درج کر دی گئی کہ جس میں کوئی ایسا الیگیشن نہیں لگایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے مل زمان کی خلاف جو ہے برپور کاروائی ہو سکتی تو یہاں پہ آصف میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں آصف مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کتنے بجے ہوا اور کتنے لوگ تھے وہ جی یہ چار لوگ تھے میں تھانا سے واپس آ رہا تھا ایس ایجو صاحب سے مل کے ایس ایجو صاحب سے مل کے واپس آ رہا تھا تو ادھر نہ ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم تھا تو انہوں نے مجھے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا یا آتے ساتھ میری گن پوائنٹ پر پسٹل رکھیں ان کے پاس دو پسٹل تھے اور ایک کے پاس ڈنڈا تھا اور ایک کے پاس پائپ تھا وہ مارنا شروع ہو گئے ایک دم سے اور کہنے لگے دوبارہ اگر درخواست کے بارے میں تم گئے والدہ کی میں نے درخواست دی ہوئی تھی وہاں پہ کس سلسلے میں والدہ کی درخواست دی ہوئی ہے آپ نے جی حق کے سلسلے میں اللہ نکلا ہے سبریم کورٹ نے نکالا ہے چار سو اٹھانوے اے وراست کے لحاظ سے وراست کے لحاظ سے انہوں نے کنون نکالا ہے کوئی جائداد کا تنازت تھا آپ کا ہاں جی ہاں جی ہاں جی پچیس کنال میری والدہ کی بنتی ہے تو جو وہ نہیں دے رہے ہیں تو ان سے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو گوڑیاں مار دیں گے اگر دوبارہ آپ جاؤ گے ٹھانا میں تو انہوں نے یہ کام کیا اب آپ تشدد کر کے میں واپس گیا ہوں واپس گیا ہے میں نے کہا جی یہ وقوع ہوا ہے تو سب انسپیکٹر دلشاہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ نہیں جناب یہ جو ٹھا بک ہوا ہے بعد میں میں نے انہوں نے نیٹ پر میری ویڈیو بنا کے پھنگ دی تھی ملزمان نے جی جی ملزمان نے ویڈیو بنا کے پھنگ دی تھی پھر بھی میں نے ان کو کہا جی جو میں پہلے ایف آئی آر کے یعنی درخواست کے بارے میں آیا تھا جو والدہ کی میں نے دی ہوئی یہ ایف آئی آر آپ کٹیں اس کو تقریباً ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے ڈیڑھ سے دو ماہ پہ ہونے والے ہیں ابھی تک انہوں نے ایف آئی آر نہیں کٹی دلشاہ صاحب نے سب انسپیکٹر دلشاہ صاحب تھانہ ستوں قدلہ میں تو یہ مسئلہ جو ہے نا خوب تشدد کیا ہے اچھا جب آپ پہ یہاں پہ تشدد کیا گیا تو کسی نے آ کے آپ کو چھڑوایا تھا نہیں مجھے کسی نے نہیں چھڑوایا تو پھر کیا کہتے ہیں انہوں نے چھوڑا آپ کو یعنی کہ آپ اپنی والدہ کی آپ کی والدہ نے جو اپلیکیشن حق اپنا لینے کے لیے دائر کر رکھی ہے تھانے میں اس کی پیروی کرنے سے روکا ہے ہاں جی ان کی پیروی کرنے سے روکا ہے انہوں نے کہا دوبارہ اگر یہ درخواست کے پیچھے گئے تو آپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے پولیس کرویا کیسا تھا تھانے میں تھانے میں پولیس بات ہی نہیں سنتی سر پولیس بات ہی نہیں سنتی کہتے ہیں جی کل آنا پرسو آنا تین دن بعد آنا دلشاہ صاحب کو کہتے ہیں سر آپ کی میربانی ٹھانا میں ہے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملوث ہے دلشاہ صاحب صاحب انسپیکٹر ان کے ساتھ جو حقیقتی بات ہے کیونکہ میری بات ہی نہیں سنتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ آپ ایف آئی ایر دیں اگر میں غلط ہوں تو میں گھر چلا جاتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں بنتی ایسے معاملات کرتے ہیں میرے ساتھ اچھا یہ جو آپ پر تشدد ہوا تھا اس کی ایف آئی ایر کتنے دنوں کے بعد انہوں نے لانچ کی یہ کچھ سا یارہ دن کے بعد تقریباً کوئی اتنا ٹائم کیوں لگایا اتنا ٹائم یعنی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹال مٹول کر رہے تھے ٹال مٹول یہی سسٹم ہے ظلموں کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیسے بگرہ کھائے ہوئے تھے دلشاہ صاحب نے تو اس لیے وہ جو ہے نا ٹال مٹول اوپر سے انہوں نے پانچ سو چھے لگائی ہے اوپر سے تین سو سنتی ایل ڈو دو دفعہ بنتی ہیں انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے تین سو سنتی ایچ ٹو بھی بنتی ہے سیون ایٹی بھی بنتی ہے وہ دو دفعہ انہوں نے نہیں لگائی ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ آج کل عوام کے اندر اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ وقوع پیش آتا ہے اس پہ کون سی دفعات لگنی ہے پولیس کو کون کون سی دفعات شامل کر کے جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا چاہیے تو جو میں نے پچھلے دو تھانوں کا وزٹ کیا وہاں پہ جو میں نے آپ کو تھانوں کا مطلب گتایا کہ وہاں تک تو حالات ٹھیک تھے لیکن وہاں پہ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ تھانے ایسے بھی ہیں یہاں پر اصلاحات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ آصف نامی شہری جس نے اپنی والدہ کی لیے اپلیکیشن کی پیروی کرنے کے لیے مطلقہ تھانہ میں گیا تو جو ملزمان تھے انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے دھمکیاں دیں اور اس پل کے اوپر تشدد کیا کہ اگر تم نے دوبارہ والدہ کی اپلیکیشن کے لیے آپ نے رجوع کیا جا تھانے میں گئے تو ہم آپ کو جو ہے وہ تشدد بھی کریں گے آپ کو مار بھی سکتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ آپ پولیس کا رویہ دیکھیں کہ یہاں پہ پولیس جو ہے اس آصف نامی شہری کو جو ہے وہ بلکل تحفظ نہیں دے پا رہی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مذکورہ آئیو ہیں دلشاد صاحب انسپیکٹر جو ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بابر صاحب بابر صاحب آپ کہاں سے تشریف لائیں اور آپ تھانے میں آئے ہیں کیا میٹر تھا آپ کا میرے خلاف جوٹی ایف ای ایر درجے کی ہے پولیس والوں نے کیوں میرا بھائی ایک اسے عرصہ دس بارہ سال سے ہم نے گھر سے آگ کیا ہوا ہے مجھے رات کو پکڑا ہے ڈائی تین بجے تو میرے خلاف جوٹی ایف ای ایر درجے کی ہے دو سو سولان کی یا اپنے اشتیاری کو پناہ دی یا اپنے اسے بگایا ہے حالانکہ ہم دس سال سے وہ تو ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں ہمارا اس کے ساتھ تلق ہی نہیں اچھا آپ کا بھائی جو ہے نام کیا اس کا اس کا نام ہے زفر کہاں پہ رہتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں رہتا دس سال سے ہم نے فارق کیا نہ کسی نے دیکھا ہے میرا باہر ادھر رہتا دبائی میں یا دبائی چلا گیا ہوئے میرا سعودی عرب ہے سعودی عرب یا دبائی میں میرا رہا ادھر تو اس کے وابجود اس کا آنا جانا نہیں ہے آپ آگ کیا ہوئے آپ نے ان کو کیا ہوئے آگ کیا ہوئے آگ ہونے کے وابجود آپ پہ ایف ای ایر کیوں درج کی گئی ہم نے کہا جناب یہ دالتیں اڈر بھی دیگے ہوئے ہیں ان کی وجہ اسے اپنا تانک نہ کرو آڈر بھی لگے ہوئے ہیں اخبار شتیار پہ بھی اپنے آگ بھی کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجودوں کہتے ہیں ہم نہ ہی ہم اپنا ادالت کے آڈروں کو مانتے ہیں نہ ہی ہم اخبار شتیار کو مانتے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھائی ہیں جن کو یہ عرصہ دراز سے آگ کر چکے ہیں تو اس کے وابجود پولیس ان کے گھر گئی ہے اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے الیگیشن جے لگائی کہ آپ نے جو ہے وہ اشتہاری کو اپنے بھائی کو جو ہے وہ پناہ دے رکھی ہے حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ عرصہ دراز سے ملک سے باہر ہے اور پولیس نے بغیر تصدیق کیے ہوئے کہیں سے بھی پوچھے ہوئے ان کے امپر ایف آئی آر درج کر دی جب کہیں پہ کوئی وقوہ ایسا پیش آ جاتا ہے کوئی ڈکیٹی پہ ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ کچھ پرابلم پیش آ جاتی ہیں کوئی شہری اپنی درخواست لے کے تھانوں میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی پولیس بقاعدہ طور پر تصدیق کرتی ہے اور بعض مرتبہ تو تصدیق ہونے کے وابجود جلدی جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی تو سی سی پیو لاہور اور ڈی اے جی آپریشن ڈاکٹر ہیدر اشرف کو جو اس طرح کے تھانے ہیں ان کی امپر بھی جو ہے وہ نظر رکھنا ہوگی اور یہاں پر بھی ایسے افسروں کو تائنات کرنا ہوگا جو کہ عوام کی خدمت کر سکیں سی سی پیو لاہور نے اور ڈی اے جی آپریشن نے جو احکامات دیئے ہیں جو عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو پایت تکمیل تک پہنچا سکیں تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ